اصحابے کحف کحف کہتے ہیں گار کو اصحابے کحف یعنی گار والے دوستو یہ قصہ کچھ نوجوانوں کے بارے میں ہے جو کہ ایک بد پرست بادشاہ سے بھاگ کر ایک گار میں چھپ گئے تھے اور کئی سال اسی گار میں سوتے رہے قصہ شروع کرنے سے پہلے بتاتا چلوں کہ ہسٹری سو فیصد درست نہیں ہوتی سینکڑوں ہزاروں سال پہلے کے واقعات ہوتے ہیں اور ہزاروں سینکڑوں زبانوں سے نقل ہو چکے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تبدیلی آئی جاتی ہے قرآن پر خود کہتا ہے کہ کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحابے کحف تین تھے اور چوتھا ان کا کتہ تھا کچھ کہیں گے کہ پانچ تھے اور چھتا ان کا کتہ تھا غیب کی باتوں میں اٹکل چلاتے ہیں کچھ کہیں گے کہ وہ ساتھ ہیں اور آٹھویں ان کا کتہ ہے آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تداد کو بہت خوبی جاننے والا ہے انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں پس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری سے گفتگو کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں ایک دفعہ قریش مکہ ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اسے جا کر کہا کہ ہمیں کوئی ایسی ٹرک بتاؤ کہ ہمیں پتا چل جائے کہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ سچے نبی ہیں تو اس نے کچھ باتیں پوچھنے کو کہا جس میں سے ایک بات یہ تھی کہ آپ ان سے اصحاب قحف کے بارے میں پوچھئے گا کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں کو تو قصہ پتا تھا ان کی کتابوں سے چلا آرہا تھا اسلام تو بعد میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں دنیا میں تشریف لائے بہرحال اللہ کمی بیشی معاف فرمائے تو آئیے واقعہ شروع کرتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فلسطین میں تبلیغ کے لئے بیجا اور یہ علاقہ رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا جو کہ بتبرست لوگ تھے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دین کی تبلیغ شروع کی تو ان لوگوں نے آپ کو نعوذ بلک قتل کرنے کے لئے سولی پر چڑھا دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسمانوں پر زندہ اٹھا لیا اس وقت دکیہ نسی نامی ایک شخص حکمران تھا اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند نوجوانوں کو بلائیا اور بلا کر کہا کہ اگر تم اپنے نئے دین سے باز نہ آئے تو میں تمہیں قتل کروا دوں گا یہ نوجوان دراصل اصحابے قحف تھے وہ لوگ بہت پریشان ہوئے انہوں نے کہا کہ نہ تو ہم یہاں رہتے ہوئے اپنے دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں اور نہ ہی عبادات پر ازادی سے عمل کر سکتے ہیں اور دکیہ نسی بادشاہ سے لڑنے کی ہمتہ قد بھی نہیں لہٰذا انہوں نے آنکھ بچا کر وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور وہ کسی نہ کسی طرح وہاں سے بھاگ کر نکل گئے راستے میں ایک کتہ بھی ان کے ساتھ چل دیا انہوں نے کتے کو بگانے کی لاکھ کوشش کی لیکن کتہ ان کے ساتھ ہی جاتا تھا آخر کار کافی سفر تیہ کرنے کے بعد وہ ایک غار میں جا کر چھپ گئے غار میں پہنچ کر انہیں نیند آگئی اور وہ سو گئے جب دکیہ نسی بادشاہ کو اس بات کا پتا چلا تو اس نے غار کے باہر ایک دیوار بنوا دی کے اندر ہی مر جائیں گے لیکن اللہ نے انہیں زندہ رکھنا تھا وہ تو پتھر میں ایک کیڑے کو زندہ رکھ سکتا ہے یہ تو پھر پتھر میں انسان تھے لہٰذا جس شخص کے ذمہ دکیہ نوس نے دیوار بنانے کا کام لگوایا وہ کوئی نیک دل شخص تھا اس نے سارا اصحابے کاف کا قصہ اور ان کے نام لکھ کر ایک صندوق میں بند کیے اور اس دیوار کی بنیاد میں رکھ دیے اصحابے کاف کئی سو سال تک سوتے رہے بعض روایت میں آتا ہے کہ تین سو سال تک سوتے رہے اس دوران دکیہ نوس بادشاہ مر گیا اور کئی حکومتیں آئیں گئیں بتپرستی کافی عد تک ختم ہو گئی اور ہر طرف دینیں عیسوی پھیل گیا جب کافی لمبا عرصہ گزر گیا تو ایک چروہہ اپنی بکریاں چراتے ہوئے اس غار کے قریب آیا اور اس نے اس دیوار کو گرا دیا اس نے سوچا ہوگا کہ اس غار میں اپنی بکریاں کو پناہ دوں گا دیوار گری اصحابے کا ہفنین سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے ایک شخص یملیخہ کو کھانا لینے کے لیے بیجا یملیخہ نے جا کر اپنے دور کا سکہ جیب سے نکال دیا انہیں تو یہ تھا کہ ہم ایک رات ہی ہیں چوبیس گھنٹے سوئے ہیں لہٰذا وہ ہوتل والے کے پاس ہی ہیں جس شخص کے پاس بھی گئے اس نے سمجھا کہ اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا جو اتنا پرانا سکہ لے کر آ گیا اس نے اس وقت کے بادشاہ کو بتا دیا اچھا اس وقت بادشاہ بے دروس کی حکومت تھی جو کہ دینیں اسوی پر تھا اور نیک دل انسان تھا یہ بادشاہ ایک دعا کیا کرتا تھا کہ یا اللہ میری قوم گناہوں میں پڑ گئی اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا یقین ختم ہو گیا لہٰذا تو کوئی ایسی نشانی بیج کہ ان کا یقین دوبارہ سے بحال ہو جائے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی دعا قبول کی اور بادشاہ فوج کے ساتھ یملیخہ سے ملا ساری بادشاہ تو یملیخہ نے کہا سب سے پہلے تو مجھے بتاؤ کہ دکیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے انہوں نے کہا کہ دکیانوس نامی تو کوئی بادشاہ نہیں ہاں پہلے زمانوں میں ایک بے ایمان اور بت پرست بادشاہ دکیانوس نامی گزرائے یملیخہ نے کہا ہم تو کل ہی اس سے اپنی جان بچا کر بھاگے ہیں میرے کچھ ساتھی ایک غار میں پناہ گزئی ہیں جب ساری تحقیق ہوئی ساری بات کھولی تو تختی بھی برامد ہو گئی بادشاہ نے شکر ادا کیا اور یہ صحابے کا حق دوبارہ اپنے غار میں جا کر سو گئے اور وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت اتا کی بادشاہ نے اس غار میں ان کی قبریں بنوائی اور سلانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ آ کر ان کی قبروں کی زیارت کرتے تھے اب سائنسی تحقیق کیا کہتی ہے یہ فراد زمین پر سوئے ہوئے تھے ان کے جسم پر کشش سکل کی مقدار برابر تھی اور ان کی جگہوں کی کشش سکل ارد گرد کی کشش سکل سے بہت زیادہ تھی لیکن یہ مقدار ایک ہی وقت میں کیسے ممکن ہو سکتی ہے سائنس دانہ بھی یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ زمین کے مختلف حصوں پر کشش سکل ایک جیسی نہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مقدار کم زیادہ کرنا کچھ مشکل نہیں ان لوگوں کی جگہوں کا کشش سکل اتنا بڑھ گیا تھا کہ وقت کی رفتار بہت کم ہو گئی تھی یہاں تک کہ کئی سو سال گزر گئے اللہ تعالیٰ نے ان اصحابے کہف کے نام پر سورہ کہف کے نام سے ایک پوری سورت قرآن پاک میں اتار دی اور حضرت علی کرم اللہ وجہو کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑے وہ آٹھ روز تک ہر فتنے سے بچا رہے گا اور اگر دجال نکل آئے تو یہ اس فتنے سے بھی بچا رہے گا دوستو جہاں تک میری کوشش ہو سکی میں نے یہ قصہ آپ کو سنا دیا آپ بھی اللہ سے دعا کریں کہ اگر کوئی گلتی کتاہی ہو گئی تو اللہ درگزر فرمائے یہ قصہ کہاں سے لیا گیا اس کا لنک دسکرپشن میں دے دیا جائے گا چینل کو سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں اور لائک بھی کریں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو